رحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پرورام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں اس کا میزبان عمر فاروق راشد ناظرین یہ پرورام روزانہ شب آٹھ بجے جامد رشید کے دالفتہ کے توسط سے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بوک پیش سے لائف نشر کیا جاتا ہے اور دنیا بھر سے پوچھے گئے سوالات کا جواب آپ کو مفتیان اکرام کا ایک سینئر پینل روزانہ دیتا ہے آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جامد رشید کے دالفتہ سے متعلق اور منسلک مفتیان اکرام سب سے پہلے ہم جوابات کے لیے زحمت دیں گے جناب مفتی اسدللہ شعباز صاحب کو آپ جامد رشید کے مفتی اور سینئر استاز ہیں اور معروف ماہر فلکیات ہیں ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ مجھے حج تمتوں کے لیے جانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے نیز قربانی کی جگہ روزے رکھنے کا کیا حکم اور کیا طریقہ ہے عبداللہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حج تمتوں کا طریقہ اصلا تو ان کو چاہیے کہ جو حج ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر تفصیلی طریقہ ان کو معلوم کرنا چاہیے بس اختصار کے ساتھ میں بتا رہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ یہاں سے مثلا اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے جب روانہ ہوں گے تو یہاں سے یہ جب نیت کریں گے تو صرف عمرے کی نیت سے احرام باندیں گے عمرے کی نیت سے احرام باند کر اور وہاں جا کر عمرہ کریں گے اور عمرے کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک تواف ہوتا ہے ایک سائی ہوتی ہے تواف کریں گے سائی کریں گے صفہ مروہ کی اور اس کے بعد حلق کروا کر حلال ہو جائیں گے احرام ان کا ختم ہو جائے گا عمرہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر اسی حالت میں رہیں گے پھر جب آٹھ زلحجہ آ جائے تو آٹھ زلحجہ کو یہ اپنا پھر سے حج کے لیے احرام باندھ کر عرفات چلے جائیں گے مینہ سے پھر ان کو عرفات جانا ہوگا نو تاریخ کو وہاں صبح صبح پہنچیں گے پھر وہاں سے واپس یہ مزدلفہ آ جائیں گے رات وہاں گزاریں گے پھر واپس صبح 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 اٹھ کے مینہ آ جائیں گے وہاں کنکریہ ماریں گے کنکریہ مارنے کے بعد قربانی کریں گے قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر جو بھی ہوتا ہے دونوں کر لیں گے تو یہ ان کا حج ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر توافی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کا مختصر سا طریقہ ہے لیکن تفصیلی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال تو اس کے لیے کسی جگہ حج ٹریننگ اگر ہو رہی ہو وہ کریں یا پھر اس حج کے مطالق مختلف کتب ملتی ہیں عرد مفتی محمد صاحب دحمت برکات اہم کی ایک کتاب ہے حج سنت کے مطابق کریں وہ بھی اس لیے جا سکتی ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور اسی طرح مفتی عبالغابا صاحب کی دروس حج و عمرہ وہ ہے وہ بھی اپنے پاس رکھی جا سکتی ہے ان سے بھی رہنمائی لی جائے اور یا پھر اور کتاب مثلا مولانا شمس الحق صاحب رحم اللہ کی کتاب ایک انصار الحجاج والے چھاپتے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھی جائے تو مختلف کتابیں ہیں یا تو ان سے رہنمائی لی جائے یا پھر حج کی بقایہ تربیت کی جائے تو یہ دونوں طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جو انہوں نے کا سوال ہے کہ قربانی کی جگہ پر روزے رکھنے کا کیا حکم ہے تو قربانی کی جگہ پر کیونکہ یہ جب حج تمتوں کرتے ہیں تو حج تمتوں میں دم شکر دینا پڑتا ہے یعنی جس دن عید ہوتی ہے عیدالعظہ کا جو دن ہمارے ہاں ہوتا ہے وہاں پر عید نہیں پڑی جاتی لیکن کنکریاں مارنے کے بعد دس زلجہ کو پھر قربانی ہوتی ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس نے حج تمتوں کیا ہو یا حج قرآن کیا ہو حج افراد والے کے لیے نہیں ہوتی لیکن بساوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتا تو اگر رقم نہ ہو وہاں بالفعل ان کے پاس اور وہ قربانی نہ کر سکیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی ان کو چاہیے کہ دس زلجہ سے پہلے پہلے وہ تین روزے رکھیں کم از کم تین روزے دس زلجہ سے پہلے رکھیں اور اس کے بعد پھر واپس جب گھر میں جائیں گے اپنے گاؤں چلے جائیں یا وہیں اگر ہیں تو وہاں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں ایام تشریق کے بعد تو وہاں پھر سات روزے پھر رکھنے پڑتے ہیں گویا کہ دس روزے ہوتے ہیں ان میں سے تین روزے دس زلجہ سے پہلے پہلے ایام حج میں رکھنا ضروری ہے ایام حج جو ہے نا یہ شروع ہو جاتے ہیں زلجہ زکادہ ہے زلجہ کے جو مہینہ ہے یا یامشاوال زلکادہ زلجہ تو اس کے اندر تین روزے رکھنے ہوتے ہیں تو تین روزے وہاں پہلے رکھ لیں اور سات روزے یہ واپس جب حج پورا ہو جائے تو اس کے بعد رکھیں یہ اس صورت میں ہے جب ان کے پاس رقم نہ ہو اگر رقم ہے تو پھر روزے نہیں رکھنے پھر ان کو قربانی ہی کرنی ہوگی جی بہت شکریہ اگلا سوال آمیر انساری پوچھ رہے ہیں کہ کیا حج کی قربانی مالک نساب کی قربانی سے الگ ہے جی ہاں حج کی قربانی تو دم شکر ہوتا ہے دم شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ایک سفر میں کیے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک قربانی کی جاتی ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں اور دوسری قربانی وہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی مالدار ہے تو پھر مالداری کی وجہ سے یا صاحب نساب ہونے کی وجہ سے ایک قربانی لازم ہوتی ہے تو اس قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط تو مالدار ہونا ہے یعنی صاحب نساب ہونا ہے لیکن ایک ساتھ اور شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا تو اگر یہ حاجی صاحب وہاں حج پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں مقیم نہیں ہے یعنی مسافر ہیں تو ان کے ذمہ قربانی لازم نہیں ہوتی ہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتی ہے تو حال بتا اگر وہاں جا کے یہ مقیم ہو گئے ہیں یعنی پندرہ دن سے زیادہ ایک جگہ وہاں ٹھہریں گے مقم مقرآن اندر تو پھر یہ مقیم بن جائیں گے جب مقیم ہو جائیں گے تو پھر ان کے ذمہ دوسری قربانی بھی مالداری والی لازم ہوگی تو اب مالداری والی قربانی بھی کرنی ہوگی اور حج کا دم شکر بھی دینا ہوگا تو دم شکر تو وہیں دینا ضروری ہے باقی دوسری نصاب والی جو عام قربانی ہے وہ چاہے تو وہیں دے اور چاہے اپنے علاقے میں یا گھر میں کسی کو کہہ کے چل جائے کہ آپ میری طرف سے قربانی زبا کر دینا ایک بکرہ زبا کر دینا یا کہیں حصہ رکھ لینا تو وہ پیچھے بھی ہو سکتی ہے تو اس قربانی کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مکہ مکرمہ میں ہی کرے البتہ دم شکر وہیں ادا کرنا ہوگا جی بہت شکریہ اگلی سوال محمد سعد ریاض سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر حاجی مکہ مکرمہ میں اپنے حج کی قربانی کرے گا تو کیا اسے اپنے وطن میں بھی عید الازحا کی قربانی کرنا ہوگی جی اس کا جواب وہی ہے پہلے جو گزر گیا کہ وہاں تو حج تمتوں کی قربانی کر لیے انہوں نے اب اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو اس کے دن میں دوسری قربانی بھی ہوگی مقیم بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو ان کے دن میں دوسری قربانی بھی ہوگی اور وہ قربانی چاہے اپنے علاقے میں کر لے چاہے وہاں مکرمہ میں کر لے اس کی مرضی ہے اگلا سوال امین اللہ کاکر پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسافر کی جگہ اس کے بھائی کو قربانی کرنی چاہیے دیکھیں اگر مسافر کے ذمہ کیونکہ قربانی لازم نہیں ہے مسافر شریع مسافر مراد ہے اس سے اس کے ذمہ کیونکہ قربانی لازم نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے باقی اس کا بھائی کرے وہ اگر بھائی صاحب نصاب ہے تو کر لے اگر بھائی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے وہ بھی نہیں کرے گا جی بہت شکریہ اگلا سوال سعودی عرب سے ارمان علی پوچھ رہے ہیں کہ اگر بڑے جانور کی عمر دو سال سے کم ہو تو کیا قربانی ہو سکتی ہے دو سال سے اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور دو سال سے مراد یہ اسلامی دو سال ہیں یعنی ایک عید العزہ کے بعد اگر وہ جانور بچہ دیا ہے پھر ایک سال گزر گیا پھر دوسرا سال گزر گیا اور اب وہ عید العزہ کے میں اس کو قربان کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے قربانی حالبطہ عید العزہ سے اگر پہلے بچہ ہوا تھا یعنی نو زلحجہ کو مثلا بچہ پیدا ہوا تھا تو اب نو زلحجہ کو ہوا ہے تو اب وہ دو سال کے بعد دس زلحجہ کو کر سکتا ہے گیارہ کو کر سکتا ہے اسی طرح اگر دس زلحجہ کو کوئی بچہ دیا گائے نے تو وہ پھر اگلے سال دس زلحجہ کو نہیں کرے گا گیارہ زلحجہ کو کر سکتا ہے دس کو نہیں ہو سکتی ہے اگر گیارہ کو ہوا ہے تو پھر بارہ کو کر سکتا ہے اگر بارہ کو ہوا ہے تو پھر تیرہ کو ہونا لیکن آیا میں قربانی ختم ہو جاتی تو لہذا پھر وہ ایک دن کم ہو جائے گا پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی پھر اس سے اگلے سال کرے گا جب تین سال کا ہو جائے گا تو بہرحال اس کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے دو سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی یہ ہمارے اگلے چند سوالات مفتی سید آبشاہ صاحب سے ہیں کشمیر سے عمر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کرائے پر ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں قرآن مجید کو کس جگہ رکھنا چاہیے کیا اطراف میں ایک ڈیر فٹ کی انچائی پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی علماری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں پہ اس کا عدب احترام ملحوظ رہے اور اس کا تعلق اس کے ساتھ عرف کے ساتھ ہے اور دوسرے اس کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہو لیٹھتا ہو تو قرآن پاک کم از کم اتنی انچائی پر رکھا جائے کہ اس کی طرف پاؤں نہ ہو اور اس سے اوپر بیٹھنا نہ پایا جائے تو ایک ڈیر فٹ کا جو انہوں نے لکھا ہے تو یہ تو بہت نیچے ہے اگر اس کے پاس کوئی چارپائی وغیرہ ہوگی تو اس پر بیٹھنے والے لوگ جو ہے وہ انچے ہو جائیں گے تو اس لیے اگر فلیٹ میں کوئی جگہ بنی ہوئی نہیں ہے تو ایسے جنگلے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جو اوپر لگائے جا سکتے ہیں جس پہ قرآن پاک کو رکھا جا سکتا ہے بارالکم از کم قرآن پاک کو اتنی انچائی پر رکھنا چاہیے کہ قد آدم جتنی انچائی ہو تو یہ عدب احترام کا تخاظ ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال کوئیٹا سے شاہد پوچھ رہے ہیں کہ اگر راستے سے کوئی پتھر وغیرہ پاؤں کے ذریعے ہٹائے جائے تو کیا ثواب میں کمی آئے گی جی اصل مقصد تو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے تو اگر یہ مقصد پاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے پاؤں سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے تو ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو آٹانے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے تو وہاں پھر ہاتھ لگا کر اس کو الگ کر دینا چاہیے بہرحال ثواب دون صورتوں میں مل جائے گا شرط ہے کہ وہ چیز راستے سے ہٹ جائے اور تکلیف دور ہو جائے جی اگلا سوال ہری پور سے زاہد خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردہ پیدا ہوئے بچے کا نام رکھنا چاہیے جی نہیں ایسا بچہ جو جس میں زندگی کی کوئی علامت نہ دکھے تو اس کا نام مستحب نہیں ہے اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال شکیل احمد پوچھ رہے ہیں کہ جو بالغ اولاد شادی شدہ ہو کیا باپ کے لیے ان میں برابری کرنا ضروری ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک برابری کرنا ہے اور ایک انصاف کرنا ہے تو اسلام انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور انصاف کا تعلق انصاف ہمیشہ برابری کی صورت میں نہیں ہوگا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد میں سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہو اور تو ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادہ مدد ہو اور اس کے ساتھ زیادہ تعاون کریں اور اگر سب برابر درجے میں ضرورت مند ہے کوئی زیادہ ضرورت مند نہیں ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم یہی ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کی جائے چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں جی بہت شکریہ قاسم خان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح نامے میں شرائط میں لکھ دیا جائے کہ لڑکا دوسری شادی نہیں کر سکتا مگر لڑکے کو اس کا علم نہ ہو اور وہ نکاح نامے پر دسخت کر دے تو کیا حکم ہوگا کیا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے جی اگر کسی شخص نے نکاح کرتے وقت یہ شرط لگا دی ہو کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو ایسے شخص کے لیے بعد میں اس شرط کی مخالفت کرنا یہ وعدہ خلافی کرنا ہے اور گناہ ہے چران اس پر اس کو گناہ ملے گا ناجائز ہے البتہ یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے خود یہ شرط لگائی ہو یا اس کو کم از کم نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس شرط کا علم ہو تو اس صورت میں اگر شوہر کو اس کا علم ہی نہیں تھا تو اگر ایسی صورت میں وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بہرحال جب اس کے گھر والوں نے یہ ایسی شرط لگائی ہے اور گو اس کو بعد میں اس کا علم ہوا ہے تو اخلاقی طور پر اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کی کیا ہوئے وعدے کو بھی پورا کرے اور دوسری شادی کرنے سے احتراز کرے تہاں اگر یہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا جی بہت شکریہ ہمارے تیسرے آج کے مہمان مفتی نبی دلالہ صاحب ہیں ان سے ہمارے چند سوالات سید شفیق حسین کشمیر سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر دوران غسل یا وضو وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کو دھورانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دوران وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غسل میں ابھی جسم پر پورا پانی نرد بایا ہو تو اس صورت میں غسل کے اندر دوبارہ خود بخود وضو ہو جاتا ہے نیت کر لے تو وضو ہو جاتا ہے اور اگر بہا چکا ہو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل تو ہو جاتا ہے وضو جو ہے نا پھر دوبارہ کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ سعودی عرب سے نواز یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ آتا ہو تو کیا اس سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اس وجہ سے اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں معلوم ہوتے ہوئے اسی حالت میں مسجد جانا یا نماز پڑھنا یہ مکروح ہے بتا اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو اب کیا حکم ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اگر یہ ہتھیلی کے پیلاو کے جو ہے اس سے کم ہے اس کے برابر یا اس سے کم ہے تو نماز کے فرائے زیادہ ہو گئے ہیں یعنی نماز ہو گئی ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے یہ دھو کے کپڑے پاک کر کے نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی جی بہت شکریہ کوئیت سے خان شیر پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں جو مسنون قرات ہے کیا وہ دونوں رکتوں میں ضروری ہے یا صرف پہلی رکت میں لیکن مسنون قرات جو ہے قرات خود تو ضروری ہے لیکن مسنون قرات جو ہے وہ تو سنت ہے ضروری نہیں ہے کوئی اور قرات بھی کر سکتے ہیں تو اگر کوئی سنت کی پابندی کرتے ہیں مسنون قرات کرتے ہیں تو سنت سواب مل جاتا ہے اور اگر وہ مسنون قرات کے بجائے کئی اور سے پڑھ لیتا ہے تو نماز آدھا ہو جاتی ہے البتہ سنت کا جو سواب تھا وہ سواب نہیں ملتا تو جس طرح پہلی رکعت میں وہ سنت کا خیال رکھیں تو سواب ملتا ہے ایسی دوسری رکعت میں بھی اگر وہ مسنون قرات جو پڑھی جاتی ہے جو صورتیں ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا سواب مل جاتا ہے تو اگر کبھی ایسی ہو کہ پہلی رکعت میں تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھ لی دوسری رکعت میں کوئی اور صورت پڑھ لی تو نماز تو ہو جاتی ہے تو سنت کا سواب اسی کے بخدر ہوگا جی بہت شکریہ اگلے سوال عبد الرحمان کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ سنت کی چوتھی رکعت میں صورت نہیں پڑھی اور سیدہ صاحب بھی نہیں کیا کیا سنت ادا ہو گئی یا دوبارہ پڑھوں گا میرے دوست نے کہا کہ چار رکعت کی سنتوں میں آخری دو رکعتوں میں صورت نہیں پڑھی جاتی دیکھیں سنت کی چار رکعتیں ہو یا نفل کی ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا یہ لازم ہے لہٰذا چاروں رکعتوں میں صورت ساتھ پڑھی جائے گی تو اگر کبھی غلطی سے کسی نے نہیں پڑھی اور پھر آخر میں سجدہ سو کر لیا تو وہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر قصدن نہ پڑے کوئی یا غلطی سے نہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سو نہیں کیا تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی نماز دوبارہ پڑے گا اب اگر اس کا وقت نکل چکا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ سنت معقدہ ہے تو اس کی قضاء نہیں ہے لیکن اگر سنت غیر معقدہ یا نفل اس طرح شروع کر کے انہوں نے چھوڑ دیتی تو پھر وہ اس کی قضاء بھی کرے گا یعنی چار رکعتیں دو رائے گا جی بہت شکریہ اگلے سوال سمینہ تاریخ کا ہے کہ اگر دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا بھول جائیں تو کیا تیسری رکعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ دو رکعت والی نماز ہی ہے تو دوسری رکعت میں ظاہر ہے بیٹھنا ہوتا ہے تو اتحیات بھول جائے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو جب یاد آئے دوبارہ لوٹ کر اتحیات پڑھ لے سجدہ سو کر لے اور نماز مکمل کر لے اور اگر چار رکعت والی نماز ہے تو پھر اس صورت میں یہ کہ تیسری رکعت میں پھر اتحیات نہ پڑھیں بلکہ جب چوتی رکعت میں اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سجدہ سو کر لے تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی جی بہت شکریہ ہمارا اگلی سوال جناب مفتی عصد اللہ شعباز صاحب سے ہے جو کہ کوریا سے نوید صاحب نے پوچھا ہے کہ بکریوں کے فارم میں کچھ لوگ بکریوں کے کان میں سراخ کر کے ٹیک لگا دیتے ہیں ایسے بکری کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے فقط سراخ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا آدھے کان سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہوگا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر اس سے کم کم ہے تو پھر آدھے سے کم کم اگر ہے کٹا ہوا تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے کٹنے کی وجہ سے جو عذیت وغیر ہوئی ہے اس کا کیا حکم نہیں عذیت تو ویسے بھی کسی جانور کو دینا جائز نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ ایک خاص انتظامی وجہ سے لگا جاتا ہے تاکہ یہ بکرییں خلط نہ ہو جائیں یا ان کی جنس کا فضا چل سکے مختلف اس کی اسباب ہوتے ہیں تو ان اسباب کی وجہ سے یہ نشانی لگاتے ہیں تو بزاقہ دی ہوتا ہے کہ بیماری میں ان کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں پھر وہ ٹیک کے اعتبار سے ٹیکے لگاتے جاتے ہیں تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں تو ایک عذر کی بنا پر لگاتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک انتظامی مسئلہ ہے ہاں البتہ قربانی کے اندر اس وقت تک اجازت ہے جائز ہے جب تک کہ آدھے کان سے کم کٹا ہو اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوگا پھر جائز نہیں ہوگی قربانی جی بہت شکریہ اگلی سوال سعودی عرب سے مطیورمان صاحب کا ہے کہ کیا قربانی عید کے دوسرے اور تیسرے دن کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ پہلے دن کرنے کا جب پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے چاہے جتنی قربانیاں بھی ہوں ایک ہی شخص کے اگر چار پانچ قربانیاں ہیں تو وہ سب کی سب پہلے دن کرنا افضل ہے دوسرے دن تیسرے دن کرنا غیر افضل ہے لیکن قربانی کا ثواب بہرال ملتا ہے جتنا قربانی کا ہوتا ہے لیکن افضلیت جو ہوتی ہے وہ بہرال پہلے دن کو ہے اگلی سوال ارشاد پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کرنا چاہیے قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو گوشت کا حکم ہے یعنی آپ اپنے استعمال میں بلا سکتے ہیں اسی طرح اور کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں دوسرا اس کو بیچ کر خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے اور اگر آپ نے خود وہ بیچ دی تو پھر کسی غریب کو دینا ضروری ہوتا ہے اگر خود قربانی جس نے کی ہے اس نے اگر کھال بیچ دی ہے تو اس کی رقم کسی فقیر کو ملکت کر کے مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر صرف کھال ہے تو کھال کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں اس میں غریب کی شرط نہیں ہے کسی امیر کی حوالے کر دی تب بھی وہ کھال کی ادائیگی گویاک ہو گئی جیسے گوشت ہوتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں اسی طرح کھال امیر اور غریب سب کو دی جا سکتی جی بہت شکریہ اگلا سوال برطانیہ سے آسمہ شیخ پوچھ رہی ہے کہ فجر اور عشاء میں بہت زیادہ نیند آتی ہے اس کا کچھ حل بتا دیں خاص طور پر عشاء میں اکثر سجدے میں آنکھ لگ جاتی ہے نیز فجر کی نماز میں باقاعدگی کیسے آ سکتی ہے بس اس کا حل تو ان کو خود ہی حمد کرنی پڑے گی کیونکہ آدمی کی جب کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے تو اس دلچسپی کی وجہ سے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے لیکن اگر اس کے اندر خاص دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر اس کی اہمیت بھی دل میں نہیں ہوتی ہے اور اس میں نیند بھی ظاہرہ آئے گی اگر اس کی مثال عام اگر لے لی جائے کہ اگر کسی کے پاس موبائل موجود ہے اور اس کے اندر کوئی اچھی سی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور کئی گھنٹے تک اگر وہ چلتی رہے اگر فیس بوک کی کسی نے کھول لیا ہے تو کئی گھنٹے تک اس کو دیکھتا رہتا ہے کوئی نیند نہیں آتی ہے اس لیے کہ اس کی دلچسپی کی چیز اس کے اندر موجود ہے تو نماز کی کیونکہ ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے اور اس کے فضائل ہم پڑھتے نہیں ہیں اور علماء سے ان کے فضائل سنتے نہیں ہیں اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہمارے دل میں نہیں ہوتی تو اس کو جب پڑھتے ہیں نماز کو تو دل جمعی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس وجہ سے اس کے اندر نیند آتی ہے تو اگر یہ فضائل جو نماز کے فضائل کی کتابیں اس کا مطالعہ کریں اسی طرح خصوصاً تبلیغ دین ایک حضرت امام غزالی رحم اللہ کی کتاب ہے چھوٹی اسی تبلیغ دین اس کے اندر بھی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے پڑھا چلے آدمی کی نماز کے اندر اور مختلف عبادات کے اندر توجہ ہوتی ہے اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیں یا اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کامل سے جو متبع سنت اور کسی اللہ والے سے اس کو اجازت ملی ہوئی ہو اس سے یہ اصلاحی تعلق قائم کریں اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد جیسے وہ ہدایات دیں تو اس کے مطابق عمل کریں تو اس سے بھی نماز کے اندر خوش و خضو بلکہ تمام عبادات میں خوش و خضو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے اصل اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس سے رہنمائی لے کر یہ کام کرتا رہے لیکن جب تک یہ موقع میں اثر نہیں آتا تو فضائل کی کتابیں لے کر اس کا مطالعہ کرنے سے بھی کچھ گزارہ چل سکتا ہے انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ اگلے سوال سوات سے طاہر الرحمن پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا دائیں ہاتھ کسی کا دائیں ہاتھ فالج زیادہ ہو تو بائیں ہاتھ کے انگوٹے سے تشہد میں اشارہ کر سکتا ہے یا نہیں جی اگر اوزر ہے بظاہر یہی ہے کہ اوزر ہے سیدھے ہاتھ کے اوپر فالج ہے اس کو ہلا نہیں سکتا اور تشہد کا اشارہ کرنا یہ مسنون ہے مستحب ہے تو وہ اگر الٹے ہاتھ سے بھی کر لے گا تب بھی وہ استعباب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی سید آبی شاہ صاحب سے محمد طاہر دیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں کہ چالیس سال کے عمر سے پہلے بالوں کا بڑھانا اور موچوں کو مونڈنا کیسا ہے بعض علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں مونچوں کو تراشنا اور بالوں کو سنت کے مطابق پٹے رکھنا بڑھانا یہ مستحب ہے اور اس میں اس حوالے سے کوئی عمر کی قید نہیں ہے اصلا یہ ہر عمر کے آدمی کے لئے سنت ہے اتنی بات ہے کہ جو چھوٹی عمر کے اور خاص طور پر طالب علم ہوتے ہیں تو پوچھوں کہ ایک تو تعلیمی وہ مشغولیات ان کی ہوتی ہے اور جب بال وغیرہ بڑھے ہوں تو ان کو سنبھالنے کے لئے تیل لگانے میں وقت ان کا صرف ہوتا ہے دوسرا کبھی فتنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو اس وجہ سے بعض علماء اگر کم عمر بچوں کو منع کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کے لئے مستحب یہی ہے کہ وہ حلق کی سنت پر عمل کریں اس لئے کہ حلق بھی ثابت ہے البتہ جو جس کی ایسی مشغولیت مشغولیت بھی نہ ہو اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو وہ کسی بھی عمر میں بڑے بال اور رکھ سکتے ہیں اور مونچے بھی سنت کے مطابق مبالغے کے ساتھ تراش سکتے ہیں جی بہت شکریہ اگلا سوال سوات سے خالد پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ دو سابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں جی یہ بات اس طرح حتمیت کے ساتھ تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ دو سابن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے البتہ تین مختلف مشکوک اجزاء وہ دو سمیت مختلف سابنوں میں پائے جاتے ہیں ایک گلیسرین ہے ایک فیٹی ایسیڈ ہے اور ایک ٹارٹیریک ایسیڈ ہے تو یہ تین اجزاء ایسے ہیں کہ یہ نباتاتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور حیواناتی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں پھر حیواناتی ذرائع سے جب حاصل ہوں تو اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں کہ حرام جانور جیسے خنزیر وغیرہ سے حاصل ہو یا حلال جانوروں سے حاصل ہو اور حلال جانوروں میں پھر دونوں امکان ہوتے ہیں کہ وہ مذبوح جانور سے حاصل ہو یا غیر مذبوح جانور سے حاصل ہو تو اس لیے ان احتمالات کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ اس وقت بہت سارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ سابن شیمپو اور لوشن وغیرہ اس قسم کی مصنوعات جو خارجی استعمال کی ہوتی ہیں ان میں اگر حیوانی چربی استعمال بھی ہو تو وہ سابن بنانے کے عمل میں اس میں استحالہ ہو جاتا ہے انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے ہمارے قابر کے بھی ایسے فتاوہ موجود ہیں تو اس وجہ سے فتوہ کی روح سے کسی بھی سابن کا استعمال جائز ہے البتہ اگر کسی سابن کے بارے میں کسی کو یقینی شواہد سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام جانور کی چربی استعمال ہوئی ہے تو اس کے لیے اس سابن کے استعمال سے بچنا بہتر ہوگا جی بہت شکریہ اگلے سوال یو پی انڈیا سے آمیر انساری پوچھ رہے ہیں کہ کیا صدقہ کے مال سے کسی غیر مسلم کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے جی اگر صدقہ نافلہ ہو تو کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر صدقہ وہ واجب صدقہ ہے تو اس سے پھر غیر مسلم کا قرض نہیں ادا کر سکتا ہے یہ بہت شکریہ اگلے سوال انڈیا سے زاہد الدین کا ہے کہ کیا بینک سے لون لے کر حج کر سکتے ہیں جی اگر لون غیر سودی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر سودی قرضہ لے کے کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اگر یہ نفلی حج ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور فرض حج کے لیے بھی سودی قرضہ نہیں لینا چاہیے اگر کوشش کر کے ایسا قرضہ لینا چاہیے جو غیر سودی ہو اور اگر غیر سودی قرضہ نہ ملے تو امید ہے کہ وہ معذور ہوگا اور اس سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی جی اگلا سوال پشاور سے افرا سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیئر ڈائمنٹ کی پالیسی جو آج کر چل رہی ہے اس میں پیسے انویسٹ کر کے منافع لینا جائز ہے یا یہ سود کی زمرے میں آتا ہے جی پیئر ڈائمنٹ جو کمپنی معروف ہے ہم نے اس کے حوالے سے معلومات کی ہیں ہمارے دارالفتہ سے ایک تفصیلی فتوہ بھی جاری ہوا ہے ہماری معلومات کے مطابق اس کمپنی کا جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات بھی ہیں کہ واقعاً یہ کوئی کاروبار ہے بھی یا نہیں اور دوسرے یہ کہ جو طریقہ کار اس کیم میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ طریقہ کار بھی غیر شرعی ہے وہ کسی بھی شریع طریقہ کار میں داخل نہیں ہو پاتا نہ مزاربت بنتی ہے نہ شرکت بنتی ہے نہ کوئی اور جائز طریقہ بنتا ہے تو اس لیے اس نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے وہ غیر شریع کاروبار ہے اور مشکوک بھی ہے اس میں انویسٹمنٹ سے سرمایہ کاری کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ جناب مفتی عبی شاہ صاحب کا ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی سید نوید اللہ صاحب سے ہیں فوزی جمیل کا سوال ہے کہ اگر آستین چھوٹی ہو لیکن اگر اپنے دوپٹے یا اسکاف سے پورے ہاتھوں کو ڈھاپیں رکھیں تو نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں جی ہاں اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ کلائی وہ نظر نہ ہے وہ ڈھام جائے تو اس سکارف میں یا بڑی چادر میں اگر وہ چھپ جاتی ہے کلائی نظر نہیں آتی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال نعمت اللہ وانی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں نظر کہاں رکھنی چاہیے اس صورت میں نظر گودھ میں رکھنی چاہیے یہ بہتر ہے جی بہت شکریہ محمد خرشید کا سوال ہے کہ سعودی عرب میں بعض جگہوں پر امام مقرر نہیں ہوتا زیادہ تر وہ لوگ نماز کی امامت کرواتے ہیں جو داری کے بغیر ہوتے ہیں ان کے پیچھے باشرہ آدمی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس کی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھانے والے باقاعدہ وہاں کے آئیمہ نہیں ہے ویسے عام لوگ ہیں تو اس میں کوشش تو ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی خود باشرہ ہو تو کبھی خود آگے ہو یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو آگے کریں نماز پڑھانے کے لئے لیکن اگر وہ وہاں کے باقاعدہ آئیمہ ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہے یا کسی بھی انتظامی کی طرف سے مقرر ہے تو پھر اس صورت میں ظہر غیر ملک میں تو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے کہ امام کو تبدیل کر دیں کوشش کی جا سکتی ہے تاہم اگر یہ اختیار حاصل نہ ہو تو پھر اس صورت میں قریبی کوئی مسجد تلاش کر لے جس میں کوئی باشرہ امام ہو لیکن اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ کرے کہ مجبوراً اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے جماعت نہ چھوڑے تو گناہ اس کو نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی یہ بہت شکریہ اگلی سوال روالپنڈی سے سمرگل کا ہے کیا دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت حدیث میں آتا ہے ترمیزی شریف کے حدیث ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی ہے ابو دعوت کے حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیر لے کرو تو یہ سنت سے ثابت ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال حافظ عامر سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ ازان کے بعد دعا کرنا کیسا ہے یہاں ازان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں دیکھیں ازان کے بعد دعا مسنون دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دعا تو کر سکتے ہیں اس میں تو وہ اختلاف نہیں ہے البتہ جو دعایں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مواقع پر منقول ہے جیسے یہ ازان کی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے نکلنے گھر میں داخل ہونے نکلنے اٹھ میں یہ جو ازان کے بعد کی دعا ہے تو اسی طرح یہ مختلف مواقع پر دعا ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے بعض دعاوں میں جب تک کوئی یقینی طور پر یہ نہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہو تو یہ جواز کی ہاتھ تک رہتے ہیں یعنی بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو اس لئے کہ ثابت نہیں ہے تاہم اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو چونکہ منع پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کو جو ہے رکھنا یا اس کو ملامت بھی نہیں کیا جائے سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بھی ہاتھ نہ اٹھائے جو سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا تو اگر کوئی شخص اٹھا لیتا ہے تو اس پر ملامت بھی نہ کریں جی بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے نہایتی اہم سوالات اور ان کے نہایت تحقیقی جوابات کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن مکمل ہوا ناظرین ہم سے جڑے رہیے اور استفادہ کرتے رہیے اور دوسرے لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے اس پیج کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کل تک کے لیے جازت جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ